سہت کے نام پر کروڑوں کا ٹیکہ شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نقاب ماں بچہ سہت پروگرام میں 110 کروڑ روپے کے خورت برد کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا اہم دستاویزات لاہو نیوز سامنے لے آیا اول پاکستان حج فارم اسوسییشن سستہ حج پیکج لے آئی حکومتی پیکج سے 61 ہزار کم لینے کا اعلان کر دیا اسوسییشن 3 لاکھ 75 ہزار میں حج کرائے گی حکومت 4 لاکھ 36 ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پولیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فارم اسوسییشن کے صدر آدل بٹ کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکم پر ظلی انتظامیہ ان ایکشن لیز والے چوبیس پیٹرل پمپس سیل کر دیئے پمپ مالکان کو پیٹرل پمپس پر لگی اپنی منقول آشیہ اتارنے کی ہدایت پیٹرل پمپس پر پیٹرل بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیئے گئے سیل پیٹرل پمپس کی پندرہ اپریل کو نلامی کروائے جائے گی ڈی سی راہور مچھلی منڈی کی منتقلی کا حتمی فیصل آرم مارکٹ میں شفٹ کی جائے گی تجاوزات گرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرل پمپس اور بلڈنگز کے نقشہ جات منظور ڈیپٹی کمیشٹر سالح سعید کی زیر صدارت جلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شادی بیاء ایکٹ پر عمل درامت اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مچھلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا مچھلی منڈی باہر ہونی چاہیے پھر اس بات سے کر کے جو مچھلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گاند بڑھتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آیا ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتا غزیرالہ پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے قافلی کی حکومت کو یقین دہانی مشہیر وزیراعظم نے ملحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور قافلی میں کوئی اختلاف نہیں افواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہیں چودری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملک کی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے ہی چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتحاد بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نئیم الحق کی میڈیا سے گفتگو سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی ہلاکت لواحکین کا لاش مغل پورا چوک میں رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو گزشتہ روز سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا بجلی چوروں کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا پیسلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ، بلنگ اور بل جمع کرانے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارج پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیزوں کو اقدامات کرنے کا حقو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کا آغاز بجٹ کے لیے محکموں سے تجاویز طلب، عرقین اسمبلی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز بھیجوانے کے ہدایت حکومتی ارکان آئندہ مالی سال کے لیے دس دس کروڑ روپے مالیت کی ترقیات اس کی میں پی انڈی میں جمع کرانے کی ہدایت تجاویز مانگنے کا وقصد بجٹ کے خد و خال کو واضح کرنا ہے بنجاب حکومت جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام تحافظ ناموسے رسالت سیمینار ڈاکٹر راہی بنائمی چیئرمین کل مسالک بورڈ مولانا آسی مقدوم تحافظ ناموسے رسالت محاس کے صدر رضا مصطفی نقشبندی علامہ نصیر الدین چشنی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راہی بنائمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پیچار سلیمان احمد سلطان رانا ڈی آئی جی ٹریننگ تائیونات محمد انامغنی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر فیاز احمد دیو کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیکیشن پنجاب لگا دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینتالیس غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلنڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجی ہے گورنر ہاؤس کلچرل سنٹر بنے گا وزیراعظم کے مشیر نئی ملحق کا اعلان ایجاز چودری کے ہمراہ سیر چھٹی کے روز چیریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ سیر سے لطف اٹھاتی رہی ہے جلانی پاک میں فوڈ فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا دیسی چائنیز سب ہی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستی شہریوں کی بڑی تعداد پاک میں امرڈ آئی پی سی ہوتل میں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشن کی تین روزہ کانفرنس اختتام پذیر شرکا کو علاق سے متعلق جدید معلومات فراہم کی گئی ماروخ خطات مصور اور شائر صادقین کی بتیسویں برسی خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائے محولیات زرطا جگل نے بھی نمائش دیکھی کہا جائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کر آنا چاہیے جو قوم تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بے زبان ہو جاتی ہیں نامور، عدیبہ، افسانہ نگار اور ڈراما نگار فاطمہ سوریہ بجیہ کی برسی، پرائیڈ آف پرفارمنس اور حلال امتیاز یافتہ فاطمہ سوریہ بجیہ کا نام ہمیشہ عدب کی دنیا میں زندہ رہے گا لازوال، تصنیفات، اردو عدب کا آساس ہے اور لاہور پولو کلب کے زیرے تمام ہونڈا پولو کپ ماسٹر پینٹس بلیک نے گرینز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا فاطے ٹیم کی کھلاڑیوں میں انامات تک سین